انسان کا سوبھاؤ یہ ہی ہے کہ کچھ بھی انسوچی کے حساب سے نہیں ہوا تو ہم پریسان ہو جاتے ہیں اب بچے میرا سول آنے والا ہے لیتے آنا گروہ جی کا سول نہیں ہے تو گروہ جی اس پہم پریسان ہے سمجھ رہے ہونا ہنس رہے ہو تم سٹ کا بٹن کھلا ہے پریسانی سمجھ آتی ہے بٹن بند رکھا کرو تو ہم پریسان ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہمارے مطابق ہمارے سوچے انسار نہ ہو اور اس ترک سے چلا جائے تو انسان زندگی بھر سائد صرف پریسان نہیں رہے سنسار میں سب سے زیادہ اپرتیاست کیا ہے کاریر انپریڈکٹیبل ویدر ویدر پولیٹکس کرکٹ دیکھئے کاریر ویدر پولیٹکس کرکٹ دیکھئے کیسے جواب آ رہے ہیں یہ ہماری منوں دسہ بتا رہے ہیں آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے جو آ کر پترکار سمیلن پریس کانفرنس یہیں بولتے ہیں نا روی جی تو یہ کون ہے جو ہماری پریس کانفرنس کو اپنے حساب سے نیانترت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کر یہ تو کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ پریس وارتہ یہ پترکار سمیلن پریس کانفرنس کی جگہ ایک صبح میں بیٹھنا پڑے گا اور پوچھنے کے بجائے سننا پڑے گا سوچے تھے نہیں love I am brahmas me میری پرسانی دور آپ کی ہوئی کی نہیں تو کون سوچا ہوگا کہ پریس کانفرنس میں سوال پوچھنے کے بجائے آپ کو سننا پڑے گا مجھے تو اس حساب سے تو سب سے زیادہ اپرتیاشت unpredictable ہماری زندگی ہوئی نا دیکھیں اب مجھے بابا یا گرو جی سمجھ کر آدھے لوگ ایسے ہی بھول ہو جائیں گے اب کیا کریں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہماری image ہی کچھ ایسی بنا دی گئی ہے پر آپ لوگ بھول نہ ہوں کیونکہ گرو جی گیتہ بھی جانتے ہیں اور پپراتسو بھی کچھ تُو کچھ میری فوٹو پپراتسو سمجھتے ہیں پپرازی چلیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں بہت سارے millennials بھی ہوگے وہ blue mobile cover والے لڑکی 90's کی ہو نا تمہیں جو پیچھے دیکھ رہی ہو آپ کو ہی بول رہا ہوں millennial kids لگ رہی ہیں مجھے آپ اچھا ہوتا پارٹسوان بنا دیئے ہوتا ہے ادھر 90 کے بادوالے millennial kids اور ادھر باقی freedom fighters ویسے کوئی سنانی دکھ نہیں رہے ہیں میں ہی ہوں freedom fighter type خیر چلیے تو اب آپ میں سے بہت سارے لوگ millennials ہوں گے تو آپ مجھے google ہی سمجھ لیجئے اور ہاں میں ہر سردی یا جو کام کو کوئی جان لیوا بیماری نہیں بتاؤں گا promise google بتاتا ہے نا چھیک بھی آئی search کرو گے تو اس کا انت موت ہی دکھاتا ہے کہ آپ اس سے مر بھی سکتے ہیں تو خیر میں آپ کو google کی طرح پرسان نہیں کروں گا آپ لوگوں کی طرح میں بھی کافی اکچک ہوں آگے کی کہانی جاننے کے لیے secret game کا آپ کی آنکھوں میں تو مجھے سوال بھی دکھ رہا ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں پرتیاشا سے بھی زیادہ دردناک چیز کیا ہوتی ہے binge watch کرتے وقت cliffhangers کا آ جانا گرو جی آپ کا کام ہے ہمیں صحیح دشا دکھانا تو پھر آپ نے گائیڈانڈے کو بچایا کیوں وہ تو ڈون ہے اور وہ آپ کے جو بھی وہ کیسے بنے آپ ان کے تیسرے باپ بن گئے یہ سب کیسے ہو گیا باپ کو تھوڑی پتا ہوتا ہے وہ باپ بن جائے گا وہ تو بعد میں ہی پتا چلتا ہے خیر اچھا سوال تھا اور آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا ہے اگر کوئی بچہ نلائک ہو تو کیا اس کے ماں آپ اسے تیاغ دیں گے اسے مار دیں گے نہیں میرا کام تو صحیح راستہ دکھانا ہے کسی کی مرتیو کسی کا جن وہ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے جس طرح میں گائے تونڈے کا تیسرا باپ ہو سکتا ہے کسی اور کا چودھا ہو کسی کا پانچوا ہو یا کسی کا دوسرا بھی ہو سکتا ہو آپ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس مہابھارت میں میرے جیسے انسان کا کیا کام مجھے نہ تو ہنسہ کا شوق ہے نہیں دولت کمو تو آخر میرا مقصد کیا ہے ڈرائیون فورس اسی کو مقصد کہتے ہیں نا تو آخر میرا مقصد کیا ہے ہاں آپ کا یا آپ کا مقصد آپ کوئی بھی آرام والی نوکری کر سکتے تھے آپ میں سے سب کوئی بھی آرام والی نوکری کر سکتے تھے پر آپ نے مادھیم بننا چُنا مادھیم میڈیم دنیا میں ہو رہی گھٹنا وں کو ہر انسان تک پہنچانے کا مادھیم میں بھی اسی طرح ایک مادھیم ہوں اس کے اور آپ کے بیچ میں گرو جی پرانام ایدھر پرانام پرانام ٹریلر میں ہمیں بس آپ جھلک ہی دکھی جس میں آپ نے کہا کہ بلیدان دینا ہوگا کس وشای کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ایسا پہلی بار بہت اچھا ہی ہے آپ کیا ریاکشن تھا جب نیٹلکس ٹیم نے آپ کو کہا کہ ایسا ایک پریس کانفرنس ہوگا رہی رہی ہوں گی اس وقت بہت اچھا لگا مجھے بہت اچھا لگا گرو جی احم برہما سمی کر کے سوال سمات کری احم بلیدان جو ہے وہ انیوار ہے اس کردار اور اس ویشبھوشا میں آنے کے لیے آپ نے کون کون سے بلیدان دیئے ہے سب سے پہلے ہندی سینیما میں پچھلے پندرہ سالوں سے میں سکریے ہوں اور یہ میری داڑھی نہیں ہٹ پاتی تھی جو آج بھی ہے گرو جی کے کردار کے لیے مجھے اپنی داڑھی کے بلیدان دینا پڑ سب سے پہلے پہلی بار میں دیکھوں گا بینہ داڑھی موچھوں کے بچے پرسان ہو گئے تھے کہ پاپا پتہ نہیں کون سی تیاری میں لگے ہیں کیونکہ تھوڑا چنوٹی بھرا کردار تھا یہ تو مجھے ڈر تھا اور جب اپنیتہ کا مند میں ڈر اور چندہ ہوتی ہے تو بہت زیادہ محنت کرنے لگتا ہے تو ساید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس رول کے لیے میں آم طور پہ میں وہ میتھ ایکٹر نہیں ہوں کی دنیا سے کٹ کے کمرے میں بند ہو جائے نہیں ہوتا ہوں کبھی نہیں پت اس کے پندرہ آغست کو چودہ دن میں کیا ہونے والا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہی 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 کیونکہ بہے کے آگے جیت ہے سمجھ رہے ہیں جی گرو جی گرین ٹی پی آ کریں اور ریدنگ سوبہ سام آدھا آدھا گھنٹہ سارا بہے نکل جائے گا آم برہم بہم 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 پر سیزن کے اینڈ میں ہم ادھر آگرو جی تو پر سیزن کے اینڈ میں ہم گائی تونڈے کے تیسرے باپ یعنی آپ کی جھلک ملی تھی تو کیا کس طریقے کا ریلیشنشپ دیکھنے کو ملے گا آپ کے اور گائی تونڈے کے بیچ میں وہیں جھلک دکھلا جا جو پتا اور پتر کے بیچ جتنے سمبند ہیں سانسار میں ان سارے کسیم کے سارے پرکار کے سمبندے کے ملے گے آپ اتر سے پرسند ہوئے کی نہیں بہت پرسند ہوئے کی نہیں بہت پرسند ہوئے احمد رہم ہمیں خوش رہے ہیں ہنس تے رہے ہیں کچھ نہیں ہے دنیا میں سب متیا ہے ہنسی ایک ستھا ہے ٹھیک ہے نا very good so thank you everyone for joining us today نہیں آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی تو یہ ایک سوال پہلی کتار سے جی احمد رہم آسمی احمد رہم آسمی تو بس game over اب کس کس کا ہوگا کچھ تو آج بتائیے اتنی سب آج خاص کی ہے تو آج کچھ تو ہم لے کے جائیں گے یہاں سے دیکھئے پویتر کھیل ہے جب کھیل پویتر ہوتا ہے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کس کا کس کا over ہوگا تو اس کے لئے پندرہ دن پرتکشا کریں پیشن سکھنا ہوگا مطلب آج جی جی دھائرش تو بہت ضروری ہے دیرت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے thank you احمد رہم آسمی احمد رہم آسمی پنگر جی ہم نے ہندی سنما میں دیکھا ہے کہ کئی ایسے کردار ہم نے دیکھے ہیں جو بابا گیری کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں لیکن بہت over dramatic سے کردار ہوتے ہیں بہت larger than life جو ہوتے ہیں بہت ناٹکیہ ہوتے ہیں آپ کا جو کردار نظر آرہا ہے اس نیٹفکس کے شو میں سیکریڈ گیمز میں وہ کافی realistic نظر آرہا ہے آپ نے کس طرح کی تیاریاں کی کس طرح کی ریسرچ کی یا اس طرح کے باباوں کو آپ نے زیادہ ٹی وی پہ دیکھا ریسرچ کے لئے اپنی کردار کی تیاری کے لئے چونکہ مجھے written material بہت اچھا ملا تھا ورون گروور اور ان سے پہلے جن کی ایک کرتی ہے وکرم چندرہ تو ایک تو ایک فکشنل کہانی پہ ہے فکشنل بات رہے تو ٹیکسٹ بہت اچھا مل گیا تھا تو جب ٹیکسٹ بہت اچھا مل جائے تو ابھی نیتہ کو اور ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت کچھ لکھا ہوا ہے وہیں پہ تو ہاں جو دوسری تیاری کری تھی کہ ایک تو داری کا بلیدان دیا اور دوسرے کمرے میں بند رہے کیونکہ در ہوتا ہے ایک بھائے ہوتا ہے بھینیتہ کے اندر بھی کی ہم بہت سارے باباوں کو دیکھے ہیں سینیما میں بھی اور زندگی میں بھی تو ان کا پرحاؤ نہ آ جائے ہمارے اوپر میں ایک فکشنل کردار بنا رہا ہوں جو نیا ہو جو ہم نے دیکھا ہے ریل میں یا فکشنل میں ان سے تھوڑا الگ ہو تو یہ اٹیمٹ میں نے اپنی طرف سے کیا اور یہ میٹریل میں بھی ملا تھا ہمیں سی چلیہ شکریہ NS شکریہ Biz شکریہ جوانڈi جنہیں دنگ خورت شکریہ